اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم پاتھ کریں گے ڈراما سیریل سیانی کے بارے میں نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے یاور کہتا ہے کہ مجھے تو پہلے ہی جانتا تھا کہ ضرباب بھائی آپ پلاس میں آئیں گے کیونکہ جس طرح فائزہ گوڑیا مجھے یہاں پہ تنگ کرتی تھی ادھر آپ کو بھی ایسے ہی تنگ کیا ہوگا اس لئے آپ یہاں آئے ہیں کہ میں جا کے فائزہ کو لے آؤں غزر باپ کہتا ہے کہ دیکھو ہماری بہن ہم پر بوچ نہیں ہے میں جس طرح تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا بلکل بھی نہیں ہے فائزہ آپ بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ آپ سے ڈیووز لیں گی اور وہ آپ کے خلاف کیس بھی کر چکی ہے اس لئے میں آپ کو یہی سمجھانے آیا ہوں کہ اب تک فائزہ کا خرچہ اور اس کے جہیز کا سارا سمان اور جواب نے ہم سے ایک کروڑ اور اس کے علاوہ جتنی بھی اماؤنٹ لی ہے ساری آپ کو پیت کرنا ہوگی کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پولیس آپ کے جان نہیں چھوڑے گی یاور کہتا ہے کہ دیکھو زر باپ تم تو جانتے ہو کہ میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا زر باپ کہتا ہے کہ بلکل ویسے ہی جیسے تم نے رقم کی ڈیمان کی تھی اور ہم نے تمہاری ڈیمان بھی پوری کی لیکن اس کے بعد بھی تم نے ہماری بہن کو خوش نہ رکھا ولکہ ڈیووز دیکھے گھر سے نکال دیا یاور کہتا ہے کہ میں اپنی ہر گلتی کے معافی مانگتا ہوں زر باپ کہتا ہے کہ معافی ہم سے نہیں بلکہ فائزہ سے مانگو اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ فائزہ بھی اتنے غصے میں ہے کہ وہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گی اس لئے زر باپ کہتا ہے کہ فائزہ کو بلکل بھی نہیں پتا کہ میں یہاں اس وقت آپ کے پاسوں میں صرف آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ساری رقم کا جلد اس جلد انتظام کر لیں ورنہ آپ جلد کی سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے یہ سب کر سننے کے بعد یاور کافی پریشال ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رضباب کوئی اور طریقہ بتا دو جسے میں فائزہ کو منا سکوں اور گڑیا کو بھی گھر لا سکوں تو اس اب آپ دیکھیں گے آنے والی اپیسوار میں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے